موسیقی ہمارا آخر میں یہ ہوگا کہ ہم آپ کو شارٹ ہینڈ ریمیڈی بتائیں گے ویسے آپ کو میں بتاؤں گا شارٹ ہینڈ ریمیڈی جو کہ جلدی جلدی سے آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں شارٹ ہینڈ ریمیڈی بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں کچھ ایسی چیزیں بھی بتاؤں گا کچھ کام کی باتیں بتاؤں گا جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ ماند ہوں گی ٹھیک ہے دوستو تو آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا نسخہ انگریڈنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ کی بیسیکلی جو آپ کے پیٹ آپ کے ہپس اور آپ کے تھائز کی چربی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے یعنی کہ آپ اسے کہہ لیجئے کہ آپ کے مین پارٹس جن پر چربی بلکل جمی ہوئی ہے جو کہ سردیوں میں پگلنا بہت مشکل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے بہت اچھی ایک ریمیڈی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں تو دوستو میرے چینل کو ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کرتے جائیے اور بیل آئیکن پر کلک کرتے جائیے تاکہ میری ویڈیوز اب تک پہنچیں اور آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں انگریڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ انگریڈنٹس اس میں کون کون سے ایڈ ہو رہے ہیں یہ جو چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے یہ ہے دوستو کوٹی ہوئی ادرک پسی ہوئی ادرک ادرک جو ثابت ہوتی ہے اور اس کو آپ نے حمندستے میں چھوٹا چھوٹا پیس کر اس کو آپ نے رکھ لینا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے گرین ٹی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وہی نسخہ ہے گرین ٹی اور اس کا نہیں ہر نسخہ زبردست ہے اور ہر نسخے کی اپنی اپنی افادیت ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہم شہد لے لیں گے ٹھیک ہے حس پہ ضرورت ہم اس میں شہد بھی ایڈ کر لیں گے تو آئیے چلتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں یہ میں نے اس کو بنا کر رکھا ہوا تھا تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے تقریباً تین گلاس پانی کے ڈالے تھے ٹھیک ہے تین گلاس پانی کو میں نے بوائل کیا اچھے سے پھر اس کے اوپر دو چمچ میں نے پی سی ہوئی ادرک ڈالی پھر اس کے اوپر ایک چمچ میں نے گرین ٹی کی ڈال کر اچھے سے میں نے اس کو اُبالا یہاں تک کہ میرے پاس ایک کپ باقی رہ گیا ٹھیک ہے جب ایک کپ باقی رہ گیا میں نے چلے کو بند کر دیا اور یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا اب اس میں ایک چمچ آپ اس کی ایڈ کر لیجئے ہنی کی ٹھیک ہے تاکہ اس میں تھوڑی سی مٹھاس آجے آپ نے شگر کو ہرگز ایڈ نہیں کرنا اس میں ٹھیک ہے اور اچھے سے اس کو آپ لوگ مکس کر لیجئے جب یہ مکس ہو جائے پھر اس کے بعد سمپلی آپ نے اس کو مورننگ روٹین میں اس کو آپ تھنڈا کر کے پی لیجئے یا گرم کر کے پی لیجئے دونوں بینیفٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا بہتر اس کا طریقہ یہ ہے دوستو آپ اس کو مورننگ روٹین میں دن کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے دین ٹائم آپ اس کو یوز کریں ٹھیک ہے اب آپ کس طرح یوز کرنا ہے صبح نہار مو آپ نے پینا ہے ٹھیک ہے گرم تھنڈا ہرگز نہیں اور دن کے اوقات میں کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ نے اس کو پی لینا ہے صرف ایک کب زیادہ نہیں اور کھانے میں ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے میں بار بار ویٹ لوزنگ کے ہر نسکے میں میں یہ پیٹتا ہوں آپ کو بول کے بتاتا ہوں سپیشلی کہ اپنے کھانوں میں ایسی چیزیں ایڈ کریں کہ جس میں فیٹس نہ ہوں ٹھیک ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ کس کس چیز کے کتنے کتنے فیٹس ہیں آپ اس حساب سے آپ یوز کر لیا کریں اور دوسری بات یہ کہ دوستو جتنی بھی میں نے ویٹ لوزنگ ٹپس اپلوڈ کی ہیں وہ ساری کمال کی ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا اس کا مجھے علم نہیں ہے دوستو بہت کمال کا نسکہ ہے ہر اس بندے سے شیئر کریں جس کی چربی کولیسٹرول بہت زیادہ ہائی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے یہ بہت فائدہ مند ہے اور شگر کمریز اس کو ہرگز استعمال نہ کریں بی پی کمریز یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بی پی کو شوٹ کریں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اور ہماری جو لاسٹ میرمیڈی جو میں نے آپ کو بتایا تھی وہ یہ ہے کہ دوستو اگر آپ ارجنتی اپنے فیس کو کترے روز وارٹر کے اٹھ کر اس کو مکس کر کے اپنے فیس پر لگائیے سوک لینے کے بعد آپ اس کو واش کر لیجئے آپ کا چہرہ لال سرخ اور بہت امیزنگ وائٹ ہو جائے گا تو یہ تھی میری شوٹ انڈرمیڈی امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی مارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ